اس ویڈیو میں ہم آئیو بی ایسی سسٹم آف نومن کلیچر ان الکوہل ایتھر کاربوکجلک ایسیڈ ان ایسٹر یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے آئیو بی ایسی سسٹم آف نومن کلیچر ان ڈیفرنٹ آرگینک کمپاؤنڈز اس کو از ایسیمری ڈسکس کیا تھا اس کے بعد فرسٹ پارٹ کے اندر ہم نے آئیو بی ایسی سسٹم آف نومن کلیچر ان الکین ان الکائن اس کو ڈسکس کیا اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الکوہل ایتھر کاربوکجلک ایسیڈ ان ایسٹر آئیو بی ایسی سسٹم آف نومن کلیچر آف الکوہل کومن فارمولا اگر الکوہل کا دیکھیں گے تو الکوہل کا کومن فارمولا آر او ایچ آر او ایچ یہ آر ریپریزنٹ کرتا ہے الکیل گروپ کو اور الکیل گروپ او ایچ گروپ کے ساتھ اٹائچ ہے یہ کومن فارمولا ہو جائے گا الکوہل کا اب یہاں ہم ڈیفرنٹ الکیل گروپ یہاں اٹائچ کر کے الکوہل فارم کر سکتے ہیں اس میں الکوہل میں ایک تو کومن نیم ہے اور ایک آئیو پی ایسی سسٹم آف نومن کلیچر ہے آئیو پی ایسی نیم ہے کومن نیم کے اندر اس کا جو رولز کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ نیم آف الکیل گروپ نیم آف الکیل گروپ فالوڈ بائی ورڈ الکوہل سمپل ہے کہ الکیل گروپ کا نام ہم لکھیں گے اس کے بعد الکوہل اس میں یوز کریں گے تو وہ کومن نیم ہو جائے گا جیسے اگر ہم نے سب سے سمپلسٹ الکوہل سی ایش تھری او ایچ اس میں جو الکیل گروپ ہے اگر ویسے دیکھیں گے تو یہ میتھین ہے میتھین کا الکیل گروپ میتھین کا الکیل گروپ میتھل اب اس میں الکوہل ورڈ ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا میتھل الکوہل اس میں الکوہل ورڈ ایڈ کریں گے تو یہ میتھل الکوہل ایسے ہی سیکنڈ اگجامپل ہم دیکھ سکتے ہیں سی ٹو ایچ فائف او ایچ یہ ایتھل گروپ ہے تو یہاں یہ ہو جائے گا ایتھل الکوہل ایتھل الکوہل ایسے ہی اور ایک جامپل اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آئیسو پروپل گروپ ہے تو یہ ہو جائے گا آئیسو پروپل الکوہل آئیسو پروپل الکوہل ایسے ہی چار کربن والے الکوہل بیوٹل الکوہل پینٹل الکوہل یہ کومن نیم کے اندر ہم اس کو یوز کریں گے آئیو پی ایسی سسٹم جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر کچھ رولز کوم لوگ یہاں ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے اگر کاربن چین ہے تو سب سے پہلے آئیو پی ایسی سسٹم کا جو رول ہوگا اس کے اندر یہ ہے کہ we will select the longest chain which carry oh group اور سب سے پہلے ہم longest chain کو select کریں گے جس کے ساتھ oh group attached ہے as a parent structure سب سے پہلے longest chain ہم select کریں گے consider کریں گے جس کے ساتھ oh group attached ہے as a parent structure اور جو numbering start ہوگی یہاں دو structure ہے یہاں one two three four تو number of carbon item یہ chain کے اندر four ہے تو اس میں یہ اس سے corresponding alkane جو جائے گا وہ butane butane میں اس میں ای کو replace کر کے oh l butane کے ای کو replace کر کے oh l alcohol میں oh l word آتا ہے last میں suffix میں تو یہاں butanol butanol تو سب ہم number of carbon item اس کو count کریں گے یہاں چار carbon item ہے تو یہ ہو جائے گا butane butane کا e replace کر کے oh l add کر دیا یہ بن جائے گا iopc system of nomenclature اس میں of alcohol کہ alcohol کا یہ system ہوگا کہ corresponding alkane ان کے e کو replace کر کے oh l m نے اس میں add کیا اور numbering جیسے ابھی بتایا کہ جس site سے oh group attach ہے اس site سے numbering کریں گے 1 2 3 4 اب اس کے بعد next example ہم اس کے کے ساتھ آکسیجن آکسیجن آٹیج ہے اس میں number of carbon item کو count کر کے corresponding alkane کے e کو replace کر کے oil ایڈ کریں گے تو یہ alcohol ہو جائے گا اور اگر کوئی alcohol میں hydroxy group اگر کسی اور position پر chain کے ساتھ آٹیج ہے تو chain کو اس direction میں ہم numbering کریں گے جس direction سے oh group nearest position پہ آئے گا جیسے یہ second example میں اس کو اگر oh group کو دیکھیں گے تو یہ second position پہ attach ہے second position پہ attach ہے oh group second position پہ attach ہے تو یہاں ہم اس کو second position پہ ہے اس لیے اور number of carbon item 4 ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں two butanol two butanol two butanol کیونکہ second position پہ oh group ہے اس وجہ سے اس میں two butanol ہم لکھیں گے اگر ایک سی زیادہ oh group اگر attach ہے تو ہم وہ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر oh group دونوں side پہ dونوں end پہ oh group attach ہے یا ایک سے زیادہ oh group attach ہے یہاں oh group دو بار repeat ہو رہا اور دونوں بھی side carbon سے attach ہے تو numbering ہم کسی direction میں numbering کر سکتے 1 2 3 کسی بھی carbon سے numbering کر سکتے یہاں 1 2 3 ایک oh group first position پہ ہے ایک oh group third position پہ ہے تو ہم اس کے لئے die word use کر سکتے ہیں تو یہاں اس کو ایسا لکھ سکتے 1 3 کیونکہ 3 number of carbon atom 3 ہیں اس وجہ سے propane replace کر die all 1 3 propane die all یہ name لکھ سکتے ہیں یا پھر دوسرا system اس میں propane one three die all دونوں method سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ propane one three die all یہ شو کر رہا ہے position کو hydroxy group کی position کو شو کر رہا ہے الکین کے ای کو ریپلیس کر کے او ایل گروپ ایٹ کرنا ہے تو یہ سمپلیسٹ میتھڈ ہے آئی او پی سی سسٹم کا جو کسی بھی الکوہل کے کیمیکل نیم کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس کمپاؤنڈ جو اس میں اس سے ریلیٹڈ ہے نیکس فنکشنل گروپ جو ہے وہ ایتھر ہے ایتھر کا کومن فارمولا اگر دیکھیں گے آر او آر یہ سیمیٹر کا لیتھر ہے آر او آر یا پھر ہم اس کو دوسرا پوسیبل اسٹیکچر ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں آر او اے آر ایسے ہی آر او اے آر یعنی دو الکیل گروپ یا الکیل اور ارائیل گروپ اور دو ارائیل گروپ اوکسیجن سے ڈائریکلی اٹیچ ہے یہ ہو جائے گا ایتھر جتنے بھی ایتھر سے ان کا کومن فارمولا آر او آر آر او اے آر اے آر او اے آر اب کومن نیم کا یہ ملکل ایزی ہے ہم دیکھیں اس میں سیمیٹریکل ایتھر یا آسیمیٹریکل ایتھر اب دونوں میں کہ اگر دونوں الکیل گروپ سیم ہے تو ہم اس کو سیمیٹریکل ایتھر بولیں گے اور اگر ایک الکیل گروپ ہے ایک آرائیل گروپ ہے تو اسیمیٹریکل ایتھر ہے تو یہاں دو آرائیل گروپ سیم ہے دونوں بھی اگر گروپ سیم ہے تو سیمیٹریکل ایتھر ہوگا کومن نیم بہت ایزی اور ایمپورٹنڈ ہے اس میں نیم آف الکیل گروپ پرس بھیل رائٹ دن نیم آف الکیل گروپ سیم اور ڈیفرنٹ جو بھی الکیل گروپ ہوگا ہم اس کا نام لکھیں گے فالوڈ بائی ورڈ ایتھر اس کے بعد جو ورڈ ہم جیسے الکوہل میں یوز کیا تھا کہ الکیل گروپ کے نیم کو ہم نے پہلے لکھا پھر الکوہل یوز کیا ویسے ہی ایتھر کے اندر بھی ہے کہ اس میں جو الکیل گروپ اس کے ساتھ اٹائچ ہے وہ ہم کو لکھنا ہے الفہ بیٹیکل آرڈر میں لکھنا ہے سیمیٹریکل ہے تو ڈائے ورڈ یوز کر سکتے ہیں جیسے ایک جامپل یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں سی ایس تھری سی ایس تھری او سی ایس تھری سی ایس تھری او سی ایس تھری تو یہاں دونوں بھی گروپ جو ہے وہ میتھل گروپ ہے تو دو بار یہ سیم گروپ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ڈائے میتھل ایتھر ڈائے میتھل ایتھر اس میں اگر ایک گروپ کو ہم نے چینج کیا میتھل کی جگہ ایتھل گروپ اٹائچ کیا یہ ہو جائے گا ایتھل میتھل ایتھر ایتھل میتھل ایتھر یہاں پر ایتھل میتھل ایتھر تو اس طریقے سے ہم کتنے بھی کمپلیکیٹڈ ایتھر کا سٹیکچر اور اس کا کومن نیم لکھ سکتے ہیں اگر یہاں ارائل گروپ ہے یہاں اگر فینل گروپ اٹائچ کے آپ نے جس کو ہم سی سکس ایچ فائیب بھی لکھ سکتے ہیں اس فینل گروپ کو ہم سی سکس ایچ فائیب او سی ٹو ایچ فائیب بھی لکھ سکتے ہیں دونوں اسٹرکچرز سیم ہیں ایک فینل گروپ اٹیچ ہے اور ایک ایتھل گروپ اٹیچ ہے تو یہاں ہو جائے گا ایتھل فینل ایتھر ایتھل فینل ایتھر تو یہ ایک کومن نیم ہے اب آئیو پی ایسی سسٹم آب نومن کلیچر اس کے اندر ایتھر کیا کیا سسٹم ہے اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی ایمپورٹنڈ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ ہم سیلیک کرتے ہیں لانگس چین کو ایز ای پیرنڈ سٹکچر لیکن اگر یہ سیمپلیسٹ ہے تو یہاں اگر کوئی ایک جامپل سیمپل ایتھر کا ایک جامپل اگر ہم نے لیا تو اس میں کوئی لانگس چین نہیں ہے دونوں آکسیجن سے سیم ٹائپ کے الکیل گروپ اٹیچ ہے یعنی میتھل گروپ اٹیچ ہے تو اس میں دو چیز ہم کو کنسیڈر کرنا ہے ایک کو آکسیجن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور ایک گروپ کو ایک الکیل گروپ کو ایز ای پیرنڈ سٹکچر کنسیڈر کرنا ہے ایک کو یہ ایمپورٹنڈ ہے کہ ایک الکیل گروپ کو آکسیجن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے آکسیجن کے ساتھ اٹیچ کیا تو یہ ایک اٹیچ ہو گیا اور ایک الکل گروپ کو ایس پیرنٹ اسٹکچر کنسیڈر کریں گے پیرنٹ اسٹکچر کنسیڈر کریں گے اب یہاں کیونکہ دونوں بھی سیم ہے یا دوسری ایک式 hippal اگر ہم نے لیا ch3 o c2h5 یہاں بلکی گروپ c2h5 ہے الکل گروپ یہ بلکی گروپ ہے تو بلکی گروپ کو کنسیڈر کریں گے ایس پیرنٹ اسٹکچر بلکی گروپ کو کنسیڈر کریں گے اور دوسرا جو گروپ ہے جس میں سنگل کاربن ایٹم ہے اس کو اکسیجن کے ساتھ اٹائج کر کے لکھیں اس کو اکسیجن کے ساتھ اٹائج کر کے لکھیں گے اب بلکل گروپ کو ہم الکین ورڈ اس میں یوز کریں گے یہاں پر یہاں تو سیم ہے تو یہاں ہو جائے گا میتھین یہ ہو جائے گا میتھین میتھین اور یہ کیونکہ یہ گروپ جو ہے اکسیجن کے ساتھ یہ اس کو ہم نے میتھین کنسیڈر کر لیا دونوں گروپ سیم ہے تو ایک کو پیرن اسٹیکچر ہم نے کنسیڈر کیا یہاں پیرن اسٹیکچر میتھین ہو گیا اور دوسرے کو ہم نے اکسیجن کے ساتھ ریپریزن کیا تو اکسیجن ہے اس کے ساتھ اگر ہم نے اس کو ریپریزن کیا تو یہ ہو جائے گا ایم ای ٹی اور اکسیجن کے لیے اکسی یہ ہو جائے گا میتھو اکسی میتھین جیسے الکو اکسی کومن نہیں مگر دیکھیں گے تو الکو اکسی الکین الکو اکسی الکین ایک جامپل کے ساتھ میتھو اکسی میتھین اس سے زیادہ کلیر ہو جائے گا ایک جامپل کہ یہاں بلکھی گروپ جو ہے سی ٹو ایچ فائیف ہے اس کو ہم ایتھین کنسیڈر کریں گے ایتھین اور جو کم نمبر والا کاربن گروپ ہے اس کو اکسیجن کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ ہو جائے گا میتھو میتھو اکسی ایتھین میتھو اکسی میتھو اکسی ایتھین میتھو اکسی ایتھین اور ایک جامپل اس میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کمپلیکیٹر اسٹیکچر بنا کے یہاں اگر یہ اسٹیکچر ہے سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ تری ایک گروہ ہم نے یہاں او سی ٹو ایچ فائیف اب یہاں ہمارے لیے کنسیپ کلیر ہو سکتے ہیں کہ یہاں یہاں پر بھی دوسرے فنکشنل گروپ میں ہم سیلیک کریں گے لانگیس چین کو از ای پیرنٹ اسٹیکچر تو یہاں لانگیس چین جو ہے وہ ون ٹو ٹری فائیف ون ٹو ٹری فور فائیف جس کے اندر پانچ کاربن ہے پینٹین ہے یہ لانگیس چین ہے اور اس اینڈ سے نمبرنگ کریں گے جس اینڈ سے الکوکسی گروپ میز ایتھوکسی گروپ نیئر ایس پوزیشن پہ ہے تو یہ لانگیس چین کو ہم کنسیڈر کریں گے لانگیس چین میں کیونکہ ون ٹو ٹری فور فائیف لانگیس چین جو ہے وہ پینٹین ہے لانگیس چین پینٹین ہے اور اس کے ساتھ دو گروپ اٹیچ ہے ایتھوکسی گروپ اٹیچ ہے جو سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں تو ہم کو پوزیشن ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ایتھوکسی گروپ کس پوزیشن سے چین سے اٹیچ ہے تو یہ سیکنڈ پوزیشن اس ٹو ایتھو اوکسی پینٹین اس کا کیمیکل نیم ہو جائے گا ٹو ایتھو اوکسی پینٹین ٹو ایتھو اوکسی پینٹین تو اس طریقے سے ہم کمپلیکیٹڈ اس ٹیکچرز کا بھی کیمیکل نیم ہم لکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ اسی فرم کو کنسیڈر کرنا ہے لانگسٹین سیلیک کرنا ہے اور نمبرنگ اس اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے جس اینڈ سے جو ہے دوسرا جو گروپ ہے الکوکسی گروپ جو ہے کس پوزیشن سے اٹیچ ہے وہ ایسے پوزیشن جہاں نیئر اس پوزیشن پہ اس پوزیشن کو اس گروپ کو رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو کیمیکل نیم دے سکتے ہیں ایسا کوئی بھی اس ٹیکچر کمپلیکیٹڈ اس ٹیکچر اس میں ڈراؤ کر سکتے ہیں اکثر کبھی کبھی یہ گروپ صرف اس گروپ کو کیمیکل نیم ایک جام میں مہاراست اسٹیٹ بورٹ آف ٹیکنیکل ایسا کی ایک جام میں ایک کوشن ہوتا ہے ڈراؤ دے اس ٹیکچر آف فالونگ آرگینک گروپ اس کے نام دیتا ہے کہ یہ یہ آرگینک گروپ کے اس ٹیکچر ڈراؤ کرو اس میں کبھی کبھی میتھوکسی یا ایتھوکسی یا پروپوکسی اس طریقے سے گروپ اس کے کیمیکل نیم کو اس کے اسٹیکچر کو پوچھتا ہے تو ہم اگر معلوم ہے کہ یہ پارٹ آف ایتھر یہ پارٹ جو ہے وہ ایتھر کا پارٹ ہے تو ہم ایزیلی اس کے اسٹیکچر کو اور آرگینک گروپ کے اسٹیکچر کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس فنکشنل گروپ ہے وہ کارباؤگزلک ایسیڈ ہے کارباؤگزلک ایسیڈ ہے کارباؤگزل گروپ وچ کنٹین کارباؤگزل گروپ کے دوسرا کمپاؤنڈ جو فنکشنل گروپ ہے وہ کارباؤگزلک ایسیڈ کارباؤگزلک ایسیڈ کا جرنل فارمولا اگر دیکھیں گے تو آر سی او او ایچ آر سی او او ایچ یا ای آر سی او او ایچ کلکل گروپ اور ایرائیل گروپ دونوں بھی اگر ڈاریکلی سی او او ایچ گروپ سے اٹائچ ہے تو یہ ہو جائے گا کارباؤگزلک ایسیڈ کارباؤگزلک ایسیڈ کومن نیم کے اندر جنرلی کارباؤگزلک ایسیڈ کا کومن نیم جو ہے اس کے سورس کے اکارڈنگ ہے سورس کے اکارڈنگ ہے اس میں جیسے ایجیمپل ہیں ایچ سب سے سیمپل کارباؤگزلک ایسیڈ اگر ہم نے آر کی جگہ ایچ کو کیا ایچ سی او او ایچ اس کے بعد نیکس سی ایچ تری سی او او ایچ جس میں دو کارباؤگزلک ایچ اس کے بعد سی ایچ تری سی ایچ تری سی ایچ تری سی او او ایچ اس کے بعد CH3 CH2 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 COOH جس کے اندر number of carbon atom 1,2,3,4,5 ایسے ہی CH3 CH2 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 COOH CH2 یہاں ہم اس کے common name formic acid acetic acid propunic acid butyric acid welporic acid اس میں weloric acid اس کا formic acid acetic acid propunic acid butyric acid weloric acid and caproic acid ایک نہیں caproic acid caproic acid یہ اور یہ سب chemical name جو ہو جائیں گے یہ اس کے source کے according chemical name common name جو ہے وہ different ہوں گے تو اب اس کے اندر iopac system کو دیکھیں گے تو iopac system easily ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں single carbon ہے بہت easy iopac system اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں simplest carboxylic acid اس میں صرف ایک carbon atom ہے یہ ایسا corresponding alkane جس کے اندر صرف single carbon ہے وہ ہے methane methane اس سے related carboxylic acid کہ ہم اس کے e کو replace کریں گے o ic acid o ic acid o ic acid تو یہ ہو جائے گا methionic acid methionic acid یہاں پر دو carbon ہے تو یہ ہو جائے گا ethane 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 کے e کو replace کریں گے o ic acid ethanoic acid یہاں تین carbon ہے تو یہ ہو جائے گا propanoic acid e کو replace کر o ic acid o ic acid ایسے ہی چار carbon ہے تو یہ ہو جائے گا beauty no ic acid beauty no ic acid beauty no ic acid pentanoic acid hexanoic acid simple ہے number of carbon item کتنا carboxylic acid میں ہے اور یہاں numbering ہمیشہ carboxyl carbon سے numbering start ہوگی یہاں numbering جو start ہوگی وہ carboxyl carbon سے start ہوگی one جیسے اس میں ethanoic acid دوس کا نام acetic acid formic acid single carbon کے ساتھ next acetic acid تو اس میں numbering جو start ہوگی وہ carboxyl carbon سے start ہوگی ایسے ہی اس میں one two three یہاں numbering one two three four تو اس طریقے سے ہم numbering کریں گے اب اس کے اندر important یہ ہے کہ numbering ہمیشہ جو start ہوگی ch3 ch2 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 co h number of carbon atom one two three four five یہ pentane ہے pentane کے e کو replace کر کے oic acid numbering جیسے ابھی بتایا کہ carboxyl carbon سے numbering start ہوگی اور کوئی اگر substituent attach یہاں ایک group attach ہے methyl group attach ch3 تو یہ ہو جائے گا third position attach ہے تو یہ ہو جائے گا 3 methyl pentanoic acid 3 methyl pentanoic acid یہاں اگر آپ اس کو دیکھا اگر کوئی group attach ہے تو یہ same same attach ch3 same group attach ہے تو die word use کر سکتے ہیں کہ ch3 اس کا نام acetyl group بھی ہو سکتا ہے اور ethnoil group بھی ہو سکتا ہے acetyl group بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو replace کر دیا acetyl group یا ethnoil group اب اس کے اندر ایک چیز important ہے کہ یہاں پہ ہم acetyl اس acetyl group کو اگر یہاں oxygen ایک اور oxygen add ہوتا ہے یہاں جو bond تھا ہم نے یہ bond اس میں show کر سکتے ہیں یہ structure ایسے ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ ایسے structure ڈراؤ کر سکتے ہیں یہاں اگر oxygen group آتا ہے oxygen group اور یہ group attach ہے یا پھر اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں ھو ڈیش کیونکہ oxygen acetyl group کے ساتھ oxygen attach ہوا یا ethnoil group کے ساتھ oxygen attach ہوا تو یہ ہو جائے گا ethnoil oxy ethnoil oxy یا acetyl oxy اس طریقے سے اس کا نام لکھ سکتے ethnoil oxy acetyl oxy جس کو ایک اور نام aceto oxy اس کو aceto oxy بھی بھولتے ڈیش 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 ایسے ہی دوسرے ہم group کو بھول کر کے اس کے organic group کے chemical name کو لکھ سکتے ہیں جیسا ایک example اگر ہم نے اور دیکھا ایک structure ہے جس کا common name ہے یہ structure اس کا common name ہے benzoic acid اس کا common name ہے benzoic acid benzoic acid اب same rule اگر یہاں apply کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے apply کیا کہ اگر os group کو یہاں replace کیا اور اس کا attachment کسی سے show کیا تو ہم کو اس میں ic acid کو replace کرنا پڑے گا yl سے ic acid کو yl سے replace کرنا پڑے گا تو یہ ہو جائے گا benzoil یہ ہو جائے گا benzoil benzoil اور اگر ہم نے اس میں یہ oxygen ایسی رہ نے دیا اور oxygen کے ساتھ میں ایک اور oxygen یہاں اگر ایسا کیا یہ جیسے double bond ہے اور ایک اور oxygen اٹیج کیا اور یہ oxygen کو کسی اور group سے دیا اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں جو 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 ایسے ایسے organic group کو form کر کے اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے ایتھر پڑا تھا اس میں سے بھی کچھ group form کر کے ایسے ہی carboxylic acid میں اس group کو بھی form کر کے یہ different organic groups کے structures کو exam میں پوچھتا ہے تو ہم اگر ہم کو ایک system معلوم رہے کہ کیسے main اس کا compound کون سا ہے اور اس کے بعد اس compound کے accordingly کون سے items وہاں سے replace ہو رہے ہیں تو ہمیشہ ہم نے اس کو show کیا کہ اگر کوئی group replace ہوتا ہے اور compound کسی سے attach ہوتا ہے تو yl یہ ہمیشہ attachment کو show کرتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ important ہے ایک دوسرا compound ہم اور consider کر تکتے ہیں easter یہ یہ بھی important ہے easter 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 میں easter کو اگر دیکھیں دیں گے تو ہم easter کا common formula اگر ہم نے دیکھا easter 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 ca common formula ایتھر کا آلکوہل کا ہے نیم آف الکیل گروپ جو ہے وہ کون کون سے الکیل گروپ یہ آرائل گروپ اس سے اٹائچ ہے اس کا نیم پہلے رہے گا اس کے بعد ورڈ ایسٹر اس میں یوز ہوگا جیسے اس کے ایک جامپل ہم دیکھ سکتے ہیں سی ایس تری سی او او سی ایس تری یہاں پر یہ ایک الکیل گروپ ہے ایک یہ الکیل گروپ ہے تو یہ ہو جائے گا ڈائی میتھل ایسٹر ڈائی میتھل ایسٹر یہاں اس کو اگر ریپلیس کر کے سی ٹو ایچ فائیو تو یہ ہو جائے گا ایتھل میتھل ایسٹر فینل گروپ ہے ڈائی فینل ایسٹر تو اکارڈنگلی اس کے کومن نیم کو لکھ سکتے ہیں اب آئیو پی ایسی سسٹم کو اگر ہم نے دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تو یہاں دو مین گروپ ہے ایک گروپ جو کارباؤگزل کارباؤگزل کاربن سے اٹیج ہے یہ گروپ جو ہیں کارباؤگزل کارباؤگزل کاربن سے اٹیج ہے اور یہ الکیل گروپ یا آرائیل گروپ ایسٹ کے کارباؤگزلک ایسٹ کے ہائیڈروجن ایٹمز کو ریپلیس کر کے وہاں یہ الکیل گروپ اٹیج ہوا ہے دو چیز اس کے اندر ہے یہ ایک جامپل اگر ہم نے دیکھا ایک تو یہ ہے کہ ایک گروپ اس کے ساتھ اٹیج ہے کارباؤگزل کاربن کے ساتھ اٹیج ہے ایک الکیل گروپ کارباؤگزل کاربن کے ساتھ اٹیج ہے اور ایک الکیل گروپ کارباؤگزلک ایسٹ کے ہائیڈروجن ایٹم کو ریپلیس کرے کیا اور ایک الکیل گروپ اس کی جگہ ہم نے اٹیج کیا ہائیڈروجن کی جگہ اٹیج کیا تو ہم بول سکتے ہیں کہ ایسٹرز The Alkyl Derivative Of کاربادگزلک ایسڈ جتنے بھی ایسٹرز ہیں وہ کاربادگزلک ایسڈ کے الکل دیریویٹیوز ہیں یہ بول سکتے ہم آسانے سے کہ ایسٹرز کاربادگزلک ایسڈ کے الکل دیریویٹیوز ہیں اب یہاں پہ ہم اگر اس کو کنسیڈر کریں گے تو یہ چین کو ہم سیلک کریں گے پیرن اسٹرکچر اور اس کو الکیل گروپ کنسیڈر کریں گے آئیو پی ایسی میں نیم کے اندر نیم آف الکیل گروپ نیم آف الکیل گروپ نیم آف الکیل گروپ نیم آف الکیل گروپ اب یہاں پر فالوڈ بائی نیم جس میں نمبر آف کاربن ایٹم ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں الکین کاربوکزلک ایسٹ کو دیکھیں گے الکینویک ایسٹ یا الکین 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 ہے الکین کا ای ریپلیس کر کے او اے تی ای او اے تی ای الکیل الکینویت الکیل الکینویت جس میں یہ ہم نے پیرنٹ اسٹکچر کنسیڈر کیا پیرنٹ اسٹکچر پیرنٹ الکین اس کو کنسیڈر کیا اس کو پیرنٹ الکین کنسیڈر کیا اور یہ الکین گروپ کو ہم نے پریفکس میں لکھا الکیل گروپ کو پریفکس میں لکھا اور اس میں الکین کو جو پیرنٹ اسٹکچر کنسیڈر کیا تو اس میں الکین کے ای کو ریپلیس کر کے او اے تی ای الکے الکینویت الکیل الکینویت الکل الکینویت یہ الکل الکینویت ہو جائے گا اگر اس کو کلیرلی اس کو مینچن کریں گے تو یہ آر سی او او آر 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 اس کو یہاں لکھیں گے الکیل گروپ اور یہ آر گروپ کو ہم اٹائج کریں گے الکینویت 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 اب اس کا اگزامپل اگر دیکھیں گے تو اگزامپل میں کوئی سیمپل اگزامپل سی ایس تری سی او او سی ایس تری سی ایس تری سی او او سی ایس تری یہاں یہ میتھل گروپ ہے میتھل گروپ ہے اور یہ گروپ جو کاربوکزل گروپ کے ساتھ اٹائج ہے دو کاربن اس کے اندر ہے تو یہ ہو جائے گا ایتھین او اے تی ای ایتھینویٹ میتھل ایتھینویٹ میتھل ایتھینویٹ میتھل ایتھینویٹ میتھل ایتھینویٹ ایک ایک دو ہم لوگ اس سے اپلائے کر سکتے ہیں الکین کے ای کو ریپلیس کر کے او اے تی ای ایڈ کر سکتے ہیں یا کرسپونڈنگ کاربوکزلک ایسیڈ ہے اس میں آئی سی ایسیڈ کو ریپلیس کر کے اے تی ای ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرسپونڈنگ کاربوکزلک ایسیڈ کو دیکھیں گے تو یہ یہاں یہاں یہ ایتھینویٹ ایسیڈ ہے ایتھینویٹ ایتھینویٹ ایسیڈ ایتھینویٹ ایسیڈ ایتھینویٹ ایسیڈ اس میں سے ایچ کو ریپلیس کیا الکیل گروپ سے اس لیے ہم نے نیم آف الکیل گروپ لکھا یا میتھل گروپ لکھا اور اس سے اسٹر فارم ہو گیا تو اسٹر آئی سی ایسیڈ کو ریپلیس کیا اور اے تی ای ایڈ کیا تو یہ ایتھینویٹ یہ زیادہ کلیر اور ہم اس کو اپنے مائن میں رکھ سکتے ہیں کرسپونڈنگ کاربوکزلک ایسیڈ سے بھی نام لکھ سکتے ہیں اور پیرنڈ الکین کے نام سے بھی ہم اس کا کیمیکل نیم لکھ سکتے ہیں تو یہ میتھل ایتھینویٹ اب اس میں ڈیفرنڈ ایسٹر کو جیسے کیا ایک سے پہلے ایک ایک جامپل بنزویک ایسیڈ کا ہم نے دیکھا تھا بنزویک ایسیڈ تو یہ سی او او ایچ یہ ہے بنزویک ایسیڈ بنزویک ایسیڈ بنزویک ایسیڈ اس کے اندر بنزویک ایسیڈ میں اگر ہم نے ایس کو ریپلیس کر کے یہاں سی ایس تری گروپ اٹیچ کیا تو یہ سی ایس تری گروپ کو ہم لکھے پریفکس میں لکھیں گے میتھائیل اور بنزویک ایسیڈ کے آئیسی ایسیڈ کو ریپلیس کر کے اے ٹی ای میتھل بنزویک یہ ہو جائے گا میتھل بنزویک میتھل بنزویک تو اس طریقے سے اس کا ہم آئیو پی ایسی نیم لکھ سکتے ہیں آئیو پی ایسی نیم میں جو نمبرنگ ہے وہ بلکل سمپل ہے کاربوکزل کاربن سے نمبرنگ ہوگی سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی او او سی ٹو ایچ فائیو اس میں نمبرنگ کاربوکزل کاربن سے وان ٹو تری پور فائیو یہاں میں ایتھل گروپ ہے تو یہ ہو جائے گا ایتھل اور یہاں نمبر آف کاربن ایٹم فائیو ہے تو یہ ہو جائے گا پینٹے نو ایٹ پینٹے نو ایٹ ایتھل پینٹے نو ایٹ اس میں اس کو لکھ سکتے ہیں اب اگر کوئی گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہے کوئی گروپ اس میں اٹیچ ہے یہاں ایک گروپ اٹیچ ہے سی ایچ ٹری یہاں سی ٹو ایچ فائیو تو اکورڈنگلی ہم گروپ کی پوزیشن کو ایڈنٹی پائی کر کے الفہ بیڈنگل آرڈر میں اس کو لکھیں گے سیکنڈ پوزیشن پہ ایتھل گروپ ہے تھرڈ پوزیشن پہ میتھل گروپ ہے تو یہاں پہلے پہلے جو الکل گروپ ہے وہ الکل گروپ کو یہاں لکھیں گے ایتھل ایتھل وہ الکل گروپ پریفکس میں آئے گا یہ الکل گروپ پریفکس میں آئے گا اس کے بعد جو اٹیچمنٹ اور چین ہے سیکنڈ پوزیشن پہ ایتھل گروپ ہے تھرڈ پوزیشن پہ میتھل گروپ ہے اور لانگ چینج ہے وہ پائیف کاربن کی ہے تو یہ ہو جائے گا پینٹینوئیٹ پینٹینوئیٹ ایتھل ٹو ایتھل ٹو ایتھل ٹو ایتھل ٹری میتھل پینٹینوئیٹ ایتھل یہ وہ الکل گروپ ہے جو ہائیڈروجن کو ریپلیس کر کے ہم نے اٹاج کیا ہے تو سب سے پہلے وہ الکل گروپ ہم پریفکس میں لکھیں گے ایتھل پھر اس کے بعد ڈیش ٹو ڈیش ایتھل ٹری ڈیش میتھل پینٹینوئیٹ تو یہ سسٹم اس کا آئیو پی ایسی سسٹم ہوگا تو اس سے اس سے پہلے جو کاربوگزلک گروپ تا وہ جو کیمیکل لیم ہے ہم سیم چیز اس میں وہی کے گروپ کے آرگینک نیم ہم یہاں لکھ سکتے ہیں تو یہ اگر ہم کو ایک سسٹم ہم کو آئیو پی ایسی سسٹم آف نومنکلیچر کا اگر یہ میتھرڈ اگر کلیر ہے تو ہم کوئی بھی اس ٹیکچرز کو اور اس کے کیمیکل لیم کو اس ٹیکچر بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور کیمیکل لیم بھی اس کا ایزی لے لکھ سکتے ہیں